اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی پاکستانی سیاست میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ مرکز میں حکومت کان بنائے گا اگلا وزیراعظم کان ہوگا سیاستانوں کے صافیوں پر وار حامد میر اور مہر بخاری کی پٹواریوں کی جانب سے چترول عمران خان کے ساتھ دوکھا اور ایک اور نو میگی سازج اس سب پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آخر میں میں آپ کو دو یوتھیوں کی کہانی بھی سناؤں گا تو پہلے بات کرتے ہیں حکومت سازی کی تو پیپلز پارٹی اور نون لیک کے درمیان رابطیں جاری ہیں حکومت سازی کے لیے اس کے علاوہ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمن سے بھی رابطہ کیا اور انہیں اعتماد میں لیا لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلے تو بلاول بٹو کا نام پیش کیا گیا کہ جو اتحاد ہوگا اس میں ہمارے وزیراعظم بلاول بٹو ہوں گے جس پہ نون لیک کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بلاول بٹو وزیراعظم ہوں تو آپ پی ٹی آئی سے اتحاد کر لیں ہم آپ پوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور آپ بلاول بٹو کو وزیراعظم بنا دیں تو پیپلز پارٹی چونکہ پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں کر سکتی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور عمران خان صاحب کی جانب سے بھی بارہا یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیک سے کسی بھی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہوگا تو اس صورت میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پر اعتماد نہیں کر سکتی عمران خان صاحب پر اعتماد نہیں کر سکتی تو اس کے بعد پھر دوبارہ رابطے شروع ہوئے اور پھر پاور شیرنگ پہ بات کی گئی وہ اس طرح کے ڈائی سال مسلم نگنون کا پرائم میسٹر ہوگا اور ان کی حکومت ہوگی اور اگلے ڈائی سال کے بعد جو دوسرا ٹینئور ہوگا حکومت کا یعنی کہ ڈائی سال اس میں وزیراعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا جس کی مسلم نگنون کی جانب سے تردید کی گئی ہے تو اب چانسز یہ ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف ہوں گے اور صدر پاکستان عاصف علی زرداری ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے پاس آئینی عوضے بھی ہوں گے یعنی کہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور چیئرمن سینٹ کا عوضہ بھی پیپلز پارٹی مانگ سکتی ہے تو بات چیز مسلم نگنون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جاری ہے اور کوئی ڈڈ لاک اپ تک کی اطلاعات کے مطابق نہیں ہے اور اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز امیدوار ہیں اور مریم نواز ہی اگلی وزیراعظم پنجاب ہوں گی اور پنجاب میں مسلم نگنون نے ایک سیریت حاصل کر لی ہے اور جو آزاد امیدوار پنجاب اسمبلی کے جیتے ہیں انہوں نے بھی مسلم نگنون کو جوائن کر لی ہے تو اس طرح مسلم نگنون بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے کہ وہ پنجاب میں بغیر کسی کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے صرف وہ کافلی کو اپنے ساتھ ملائے گی اور اگر پیپلز پارٹی مرکز میں مسلم نگنون کے ساتھ آتی ہے تو پنجاب میں بھی چند وزارتیں پیپلز پارٹی کو دینی ہوں گی اور ان کو شاکدار بنانا ہوگا پنجاب حکومت میں بھی تو یہ تو تیہ ہے کہ پنجاب کی وزارتیالہ مریم نواز کے نام ہے مسلم نگنون کی جانب سے اب تک کلیر نہیں کیا گیا کہ وزیراعظم نواز شریف ہوں گے یا شباز شریف جس طرح کے اتحاد بنتا نظرار ہے اس کے مطابق شباز شریف ہی ممکنہ طور پر اگلے وزیراعظم ہوں گے اور اگر نواز شریف وزیراعظم ہوئے تو پھر وزارتیالہ کے امیدوار شباز شریف ہوں گے ایب ناظرین آٹھ فروری کی بات کرتے ہیں کہ میڈیا کو کیسے منیج کیا گیا تو بڑے بڑے صافی اور مسلم نگنون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آٹھ فروری کو ملک ریاض کی جانب سے میڈیا کو ہڈی ڈالی گئی جس پر پانچ سے دیس فیصد نتائج پہ ہی پی ٹی آئی کو وینر ڈیکلیر کیا گیا اور میڈیا باقاعدہ طور پر منیج کیا گیا آٹھ فروری کو یہ پرپاگنڈا جیو نیوز اور حامد میر کی جانب سے پہلے کیا گیا جس کے بعد تمام ٹی وی چینلز نے انہیں فالو کیا اور جالی فارم فور ٹی فائی فیڈ کیے گئے میڈیا کو جس کے بعد ایک تاثر دیا گیا کہ پی ٹی آئی ایک سو پچاس سیٹوں پہ آگے ہے اور وہ یہ الیکشن دو تہائی اکسیریت سے جیتنے جاری ہے اور بالخصوص حامد میر نے ان الیکشنز کو متنازع بنانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی اور جب جیو نیوز کی جانب سے اس آگ ڈار کو کال پہ لیا گیا تو تب حامد میر کی جانب سے سرگوشی کی گئی کہ دیکھیں یہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے گا جس کے بعد رانہ سناولہ کی جانب سے حامد میر پر اٹیک کیا گیا اور جو مسلم اگنون کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو پٹواری ہیں انہوں نے حامد میر کو آڑے آتھوں لیا اس کے ساتھ ساتھ مہر بخاری نے بھی ایک ٹویٹ کی جس کے بعد رانہ سناولہ نے پہلے ان کو جواب دیا پھر مہر بخاری نے رانہ سناولہ کی وہ تصاویر جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں رانہ سناولہ کو اٹھا لیا گیا تھا ان پر تشدد کیا گیا تھا وہ تصاویر مہر بخاری نے اپنے ایکس پلیٹ فارم پر شیئر کی جس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیں لیکن اس کے بعد ایک دفعہ نے بتتمیزی پر پا ہوا اور پٹواریوں نے ایسی کی تیسی پھیر دی مہر بخاری کی بھی مہر بخاری کی وائرل کی گئیں جو کہ قابلیں مضمت ہیں ان کے پروفیشن پر آپ بات کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کی غیر اخلاقی تصاویر کو شیئر کرنا کسی طور پر صحیح اقدام نہیں اس طرح کی عمل کو کسی طور اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا اور ذاتیات تک نہیں جانا چاہیے جہاں تک بات رہی حامد میر کی تو پٹواریوں کو چاہیے کہ تنکے رکھیں حامد میر کو حامد میر ہر اس بندے کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہوں تو حامد میر کی جان تک بات ہے اس کو تنکے رکھو وہ سٹیٹ کے اگینسٹ کوئی بھی ایلیمنٹ ہو کوئی بھی بندہ ہو یا کوئی بھی گروہ ہو کوئی سیاسی پارٹی ہو اس کو سپورٹ کرتا ہے تو حامد میر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے اور پٹواریوں کی جانب سے یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی کہ مسلم نکنون کی جانب سے کوئی بھی لیڈر حامد میر کا پروگرام جوائن نہ کرے لیکن تاریخ فضل چودری ایک دن بعد ہی حامد میر کے پروگرام میں گئے جس پر تاریخ فضل چودری کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو پٹواریوں کی جو ڈیمانڈ ہے کہ حامد میر کے پروگرام میں کسی بھی مسلم نکنون کے لیڈر کو نہیں جانا چاہیے تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور حامد میر کا بائیکارٹ کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ بہت سے صحافیوں کی جانب سے ایک اور سٹوری سامنے آ رہی ہے آٹ فروری کو جو میڈیا منیج کیا گیا وہ یہ کہ نواز شریف جب لندن سے پاکستان آ رہے تھے تو جب وہ دبئی میں آئے اور یہاں پہ اپنی صحابزادی کے ہاں انہوں نے سٹے کیا تو وہاں پہ ان کی ملک ریاض سے ملاقات ہوئی اور ملک ریاض نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ایک سو نموے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کو رفع دفع کروا دیں اس سے جان چھوڑائیں میری تو نواز شریف نہیں مانے پھر ملک ریاض کی جانب سے کراچی کی کاروباری شخصیت کے طرح آفیس صاحب کو اپروچ کیا گیا اور آفیس صاحب نے ملنے سے انکار کیا اور کہا کہ اس کام کے لیے میرے پاس کوئی نہ آئے تو اس کے بعد ملک ریاض نے میڈیا کو مینج کیا اور کوشش کی کہ ایک پرسپشن کریئٹ کیا جائے کہ پی ٹی آئی نے پورے پاکستان میں کلین سویپ کر دیا اور ایک بار پھر عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے تاکہ ملک ریاض کے اوپر جو کیسز ہیں سپیشلی ون نائنٹی میلین پونٹ سکینڈل کیس ہے جو اس سے ملک ریاض کی جان چھوٹ سکے اور اس کو عدالتوں میں پیش نہ ہونا پڑے اس کے علاوہ نگرہ وزیراعلا محسن نکوی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اس میں بتایا گیا کہ ایک اور نو میئے کی تیاری کی گئی تھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے اتجاج کی کال بھی دی گئی تھی جو کے بعد میں واپس لے لی گئی اور نگرہ وزیراعلا محسن نکوی کے مطابق کچھ کالز ٹریس ہوئی ہیں اور ان کے پاس ایویڈنس موجود ہیں کہ ایک اور نو میئے کرنے کی پلیننگ کی گئی تھی اور انہوں نے وارننگ دی کہ اگر نو میئے جیسے واقعات کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس بار ان فسادیوں سے سختی سے نمٹا جائے گا اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کے جیتنے والے امیدوار عمران خان صاحب کو دھوکہ دے رہے ہیں تو لاہور سے سابق جنرل سیکٹری پی ٹی آئی وسیم قادر مسلم نقنون میں شامل ہو گئے اور ذرائع کے مطابق کئی ازاد جیتنے والے لوگ وسیم قادر سے کانٹیکٹ میں ہیں اور وہ بھی مسلم نقنون جائن کرنا چاہتے ہیں یا کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پیپرز پارٹی کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے جانب سے لوگوں سے استیفے لیے جا رہے ہیں اور یہ بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شاید وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنیں اور وہ اپنے استیفے پیش کر دیں اگر پی ٹی آئی کے جانب سے ایسا کیا گیا تو اس کا نقصان عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وسیم قادر نے مسلم نقنون جائن کی تو اس کے بعد ان کو دمکیاں دی گئیں اور پنڈی میں سابق پی ٹی آئی کے کرانما کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کے جانب سے آزاد امیدوار جو جیتے ہیں ان کو دمکیاں دی جاری ہیں کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ چھوڑا یا مسلم نقنون یا پیپرز پارٹی میں شامل ہوئے تو ان کا گراؤ کیا جائے گا ان کے گروں کا گراؤ کیا جائے گا اور ان کو مار دیا جائے گا ایب ناظرین آخر میں میں آپ کو سناتا ہوں دو یوتھیوں کی کہانی اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں میں کتنی اکل اور کتنا شہور ہے تو میں کھانا کھا رہا تھا تو دو یوتھی آپس میں گفتگو فرما رہے تھے اور ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کال عمران خان بنی گالا شیفٹ ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو وزیراعظم بننے کے لیے ان کے ترلے کیے جا رہے ہیں ان سے مافیاں مانگی جا رہی ہیں لیکن عمران خان صاحب ماننے کو تیار نہیں عمران خان صاحب ختم ہو جائیں گے اور وہ وزیراعظم بن جائیں گے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی سوچ اور اکل کہاں گئی ہے عمران خان صاحب دس سال کے لیے نائل ہیں وہ جیل میں ہیں ان کو سزا ہوئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن میں عصہ نہیں لیا تو عمران خان صاحب وزیراعظم کیسے بن سکتے ہیں تو یہ ایک کلٹ ہے جو عمران خان صاحب کی پرسنیلٹی سے متاثر ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی بھی جھوٹی خبر دے دیں عمران خان صاحب سے متعلق تو یہ اس پر یقین کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دن سے یہ خبریں بڑے بڑے صافی دے رہے ہیں کہ دو سینئر فوجی افسران عمران خان صاحب سے انہوں نے اڈیالا جیل جا کر ملاقات کی اور عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش کی کہ آپ مان جائیں پتہ نہیں یہ کیا خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس بات پر منایا جا رہے ہیں حالانکہ اس میں سرہ سر کوئی سچائی نہیں یہ جھوٹ ہے اگر سینئر فوجی افسران کو عمران خان صاحب سے ملنے کی ضرورت پڑے تو وہ اڈیالا جیل نہیں جائیں گے بلکہ عمران خان صاحب کو کسی اور جگہ پہ بلا کر وہاں پہ ملاقات کی جا سکتی ہے یا پوشیہ بی بی بنی کالا میں موجود ہیں ان کے ذریعے عمران خان صاحب کے لیے اگر کوئی میسیج ہے تو بیجا جا سکتا ہے لہذا اس خبر میں بھی کوئی صداقت نہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن ضرور پیس کریں ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ نگے بان پی ڈی ٹی وی